اللہ خدر و غابی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں مبلغ اسلام خطیب عزیز شان امیر سنوی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا آپ کا سر نام محمد شاکر محمد نوری اور آپ کے والدی گرامی کا نام عبدالکریم محمد نوری ابن جناب محمد ابراہی مرہوم ہے آپ کی ولادت جوناغر گھٹیا وار صوبہ گجرات میں سترہ مارچ ونیس سو ساٹھ میں ہوئی آپ کا گھرانہ مسلح کے اہل سنت و جماعت کا پیروکار اور اولیاء اللہ کا عقیدت مانا جاتا ہے ہندوستان کے مشہور علماء اور مشائق سے ان کے روابط کا پتا چلتا ہے مفتی رفاقت حسین رزوی پاسبان ملحد علامہ مشتاق حمد نظامی اور شہزاد امام احمد رضا مقتعاظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خان علیہم الرحمہ اور دگر آئیکابیر اہل سنت کی تشریف آویری وحتی رہتی تھی والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں مقتعاظم ہند سے شرط بیعت رکھتے تھے اور مہمن برادریت تھی تجارت پیشہ افراد تھے معاشی حالات اچھے تھے مراسی میں سنیت سے خصوصی لگاؤ تھا دینی تعلیم کا کوئی خاص پس منظر نہیں تھا لیکن دینی معلومات بھی کم نہ تھی کیونکہ بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی تھی ہاں اثری دنیاوی تعلیم کے چرچے تھے تعلیمی آفتہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا تھا مسائل شریعہ سے آگائی کشو موجود تھا سب سے پہلے مولانا شاکر نوری ہی ممبئی آئے بعد میں خاندہ نہیں شہر بمبئی منتقل ہو گیا لیکن جو ناگڑ آنا جانا باقی رہا یہ سنسلہ اب بھی باقی ہے مولانا محمد شاکر نوری کن تین بھائی اور تین بھائن ہیں اور ان کا اس وقت مستقل قیام برکاتی حوز دونگری ممبئی میں ہے آپ کے ذریعے معاشی کپڑوں کی تجارت ہے معاشی حالات مستحکم ہیں مولانا شاکر نوری معاشی مجبوریوں سے بے فکر ہو کر خدمت دینی مطین میں ہم آدم مضغول ہیں ایسے علم دوز گھرانے اور دینی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی بچپن ہی سے ان آنکھوں نے بزرگوں کی زیارت کا مزہ چک لیا تھا ان کے فیض باطینی کے رنگت آج بھی محسوس کی جاتی ہے بچپن میں ہی مفتی آزم ہن سے مرید پی ہو گئے تھے مولانا شاکر نوری نے اپتدا سے لے کر ایسے سی یعنی میٹرک کی تعلیم مطین معلوق جونہ گھر میں حاصل کی اس دوران افتدائی عربی اور دینیات کی تعلیمہ ہنشرا زلینہ بانو مرہوما سے پائی ناظرہ قرآن مجید جونہ گھر مسجد رضا کی امام مولانا عبداللہ رضوی کے پاس مکمل کیا اور دینی استفادہ خلیفہ حضور مفتی آزم ہن الہا شیخ نور محمد معرفانی سے کیا میٹرک کے بعد غالباً انیس سو چھہتر میں مدرسہ عرفان علوم اپلیٹا اور دارلوم مسکینیا دھوراجی میں حبز قرآن مکمل کیا اور وہیں تجید و قرآن کا خرص بھی کیا اس کے بعد غالباً انیس سو اکیاسی یا انیس سو بیاسی میں ممبئی چلے آئے اور مزید تحصیل علم کے لئے سنی دارلولوم محمدیہ ممبئی میں داخلہ لیا جماعت خانسہ تک درس نظامی کا نساب پڑا اور بغیر نساب اور بھی بہت کچھ پڑا اور نہ جانے کیا کیا سکھا کیا کیا پڑا کچھ دن کل وقتی طور پر کپڑوں کی تجارت کی اور پھر مستقل طور پر تبلیغ دین اور اشاہت مذہب حق کے لئے میدان میں آگئے مولانا شاکر نوری کے چند مشہور اسائیت ذائقرام کے نام کچھ یوں ہیں حضرت مولانا غلام غوث علوی حاشمی استاد دارلوم مسکینیا حضرت مولانا زہیر الدین نوری صدر المدرسین سنی دارلعلوم محمدیا مولانا محمد علیف خان آزمی مبارک پری حضرت مولانا توقل حسین حشمتی حضرت مولانا نور الحق سابق استاد سنی دارلعلوم محمدیا ممبئی اور حضرت مولانا جان محمد برکاتی مولانا مجیب الرحمان قادری اساتی ذائق سنی دارلعلوم محمدیا وغیرہ اور اشرف العلماء حضرت مولانا شاہ سید حامید اشرف اشرفین جنانی سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہے 1885 میں مولانا محمد شاکر نوری نے ایک بیوہ سے نکاح کیا جن کی تین بچیاں تھی بچیوں کو شپت سے پہلا اور اسلامی طرز پر ان کی تربیت کی انہیں حسن عدد دیا اور سب کی شادیاں کی اور خود ان کے ذریعے دو بچے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکا محمد صوفیان داتوں کا ڈاکٹر بن چکے ہیں اور دونوں لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہو چکے ہیں مولانا محمد شاکر نوری کو تاجو شریعہ اللامہ مفتی محمد اختر ازاقہ قادری سجد نشین آستان غوش عظم قادریہ بغدہ شریف شہزادہ سید العلماء سیدہ حسنین میاں نظمی مارے روی سے مختلف سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہے سنیدار العلم محمدیہ ممبئی سے جماعت خامسہ تک کی تکمیل کے بعد کچھ عرصہ کپڑوں کی تجارت کرتے رہے اس کے بعد اپنی ذات کے لیک وہ میدان چنا وہ تھا تفصیر قرآن کا دروس کا میدان یہ سلسلہ کامیاب رہا دوسری دینی و شریع موضوعات پر بھی درس کی محافظ میں شرکرت کرتے اور باقیدہ اپنی علمی و عملی سراحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے دینی جلسوں میں خطابات کے لیے بھی بلائے جانے لگے اس کے بعد تو یہی کام ان کی زندگی کا نظم العین بن گیا اب امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر نوری کے حیاء سے کراہائے تبلیغ دین اور تربیت اخلاق کو جدا نہیں کیا جا سکتا مولانا محمد شاکر نوری نے آغاز کار میں ایک چراغ کی روشنی کا سہارا لیا جب اس شہرہ کو اچھی طرح سے پہچھا لیا اس کی باری کیوں کو جان لیا جب دل میں یقین کا سورہ جھگا لیا کہ اب میں خود ایک چراغ چلانے کی طاقت رکھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس چراغ کو زمانے کے انقلابات اور شوردہ حیوال کے تھپیڑوں سے نہ صرف بچائے رکھ سکتا ہوں بلکہ باقی بھی رکھتا ہوں تو آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ اپنے اساتیزہ مہتمید علی علماء اور دردمنساتیوں کے ساتھ مل کر سنیدعوت اسلامی کے نام سے ممبئی ہی میں ایک دینی و علمی تحریک کی بنا ڈالی اور وقت کے جید علماء و مشاہد کو اس کی سرپرستی کا حق دیا یہ کام پانس ستمبر انیسو بیانبے بروش شمبہ کو انجام دیا گیا تحریک سنیدعوت اسلامی نے آج سے تقریباً 20 سال پیشتر اپنی دینی و مزہدی خدمات کا آغاز کیا اقتدامی اس کا دائرہ کار شہر ممبئی تک محدود تھا پھر صوبائی سطح پر اس سنسلہ دراز ہوا اور ملکی حدود کو پار کرتا ہوا ایشہ اور یورپ کے ایک درجہ سے زائد ممالک میں اپنی خدمات کی سوغاتیں لوٹا رہا ہے اور قومی مسلم اس کے فیضان سے مالا مال ہو رہی ہیں مثلاً امریکہ برطانیہ آشٹرلیا افریقہ کناڑا دوبئی سعودی عرب ہانگ کانگ کینیا زامبیا مارشش وغیرہ ممالک میں دینی خدمات کے اثرات کو محسوس کے جا سکتے ہیں سنیدعوت اسلامی کے ذہہ اعتمام اب تک قائم ہونے والے شعباجات بہت سے ہیں جن میں سے معروف شعبہ دعوت ارشاد شعبہ دراسات اسلامیہ شعبہ دراسات اسریہ شعبہ نشر ارشاد شعبہ تصنف و تعلیق شعبہ اماری دین شعبہ خواتین شعبہ ادھفال شعبہ تربیت مناسق حج و احمرہ شعبہ فقہ اسلامی دعوت ارشاد تو اس کا خاص میدان ہی ہے تبلیغی دین اور تربیت اخلاق کو اس کے بنیادی منشور میں شامل ہے جس کے لئے شعبہ استعمال کو کارامت اور انتیاہی فاغان بنا دیا گیا ہے شعبہ دراسات اسلامیہ کے تحت ملک و بیرون ملک مختلف شہروں اور خصبات میں 111 مدارس و مکاتب قائم کرنے کا منصوبہ ہے اور کچھ قائم بھی ہو چکے ہیں شعبہ دراسات اسریہ کے تحت اسلامی ماحول میں دینی و اصری تعلیم کا انتظام و انسرام ہوتا ہے جس کے لئے اب تک ہرا انگلیش اسکول مہا پولی مالے گاؤن جائپور تار پتری آنڈرہ پردیش ہارس پیٹ کرناٹک پریشٹن اور اسوپا انسٹیوٹ مولٹن برطانیہ وغیرہ کی بنیادیں ڈالی چاہ چکی ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ اسکول اب اپنی شان و شوقت کے ساتھ قومی مسلم کے نونی حالوں کو اصری تعلیم اور دینی تربیہ سے مشرف کر رہی ہے مولانا محمد شاکر نوری نے اپنی دینی خدمات کو ساتھ دیتے ہوئے شعبہ نشور و اشاعت کے زہر اتمام مکتبہ تیبہ کے نام سے ایک تباتی ادارہ اور ایک ادارہ معارف اسلامی کے نام سے تحقیقی ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے ان سے کتابوں کی تبات اشاعت اہتی ہے اور تعلیم کی و تحقیقی کام بھی انجام دے جاتے ہیں مکتبہ تیبہ اور ادارہ معارف اسلامی نے اب تک تقریباً اردو ہندی انگریزی میں مختلف موضوعات پر تو سے زائد کتابیں شائع کی ہیں اسی شعبے کے تحت جنوری دوہزار پان سے دسمبر دوہزار تک سہم آئی اور جنوری دوہزار گیارہ مولانا شاکر نوری کو تصنیف و تعلیم سے اقتداحی سے شغفتہ جس کی بنا پر آپ نے متعدد مضامین بھی لکھے جو کئی رسالوں میں شاہبے اور کئی کتابیں تصنیف فرمائی جن میں برکات شریعت برکات شریعت برائے خواتین گلدستہ سیرت النبی ماہ رمضان کیسے گزارے عظمت ماہ محرم اور امام حسین امام احمد رضا اور احتمام نماز طوفہ نکہ قوموں کی تباہی کا اصلی سبب وغیرہ جیسے کتابیں شامل ہیں مولانا محمد شاکر نوری نے اپنی قلم زندگی کی ابتداء نات نگائے سے کیا تھے آپ کی مادری زبان اگرچہ اردو نہیں ہے لیکن ناتیا سرمایے پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف زبان کی بارکیوں پر نظر رکھتے ہیں بلکہ اظہار خیال کی بھرپور خدرت بھی رکھتے ہیں جس کا ثبوت نصری تحریروں کے ساتھ ساتھ آپ کے ناتیای کلام ہیں جنہیں ہم شاعری کا نام دیتی ہیں آپ کا پاکٹسز کا مختصر ناتیا مجموعہ مجدعی بخشش کے نام سے چھپ چکا ہے ساتھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں تحریر و قلم کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے جس کا اظہار یا تقریر و خطابت کی شکل میں سامنے آتا ہے اس حصے سے مولانا محمد شاکر نوری کو امتیاز حاصل ہے خطابت کے منفرد آواز دنیا کے کئی بری آزموں میں سنی جاتی ہے آپ کا زیادہ وقت تملیقی اسفار تربیت مبلغین تحریک کے بہتر تنظیم اور اپنے مدارس کی نگرانی اور تجارت جیسے اہم امور میں صرف ہوتا ہے ہر سال حج اور عمرہ کے سہادت حاصل کرتے ہیں چند سالوں پشتر خان قابا میں داخل ہونے کا شرط بھی پا چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا محمد شاکر نوری صاحب کے عمر کو دراز فرمائے اور انہیں یوں ہی دین مطین کی خدمت کرنے کا شرط وفیق عطا فرمائے السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وڈیو کو لعیک اور شیر ضرور کریں مولانا شاکر نوری صاحب کے سیرہ تو سوالے کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے لازمی طور پر آپ کو اس وڈیو کو شیر کرنا ہے ملتے ہیں اگلے وڈیو میں السلام علیکم مولانا شاکر نوری صاحب